محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگانی محضور نوجوان علیہ السلام اور میرے عزیز ساتھیوں اس وقت جو ملک کے تشویشنات حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ہر باشعور اور سمجھ رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ مسلمان اسلام اور اسلامی شہائر کے خلاف دن بہ دن نائرہ تن کیا جا رہا حالات نازک سے نازک تر ہوتے جا رہی ہیں ملک کے اندر پہلے بھی فسادات ہوتے تھے کچھ دکانیں جل جاتی کچھ مکانیں ڈھا دی جاتی تھی اور کچھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بڑھتے تھے پھر رفتہ رفتہ حالات درست ہو جاتے لوگوں کے زخم سوک جاتے تھے لیکن آج کے زمانے کے اندر اب شرعی احقا اور شہائر اسلام پر حملے کیے جائے مسئلہ مسئلہ اسلامی حجاب پر باون دی کہیں نماز جباب کھلے میں آجا کرنے پر باون دی کہیں آزان لوڈ اسپیکر کے اندر دینے پر باون دی اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہی جو ملک کے اندر دن پر دن طول پکڑ رہے ہیں اس کے ذریعے سے ملک کے باہور کو زہریلا اور دنڈا کرنے کی ناپاد کوشش کی جا رہی ہے ملک کے حالات تو سب کو معلوم ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان بدلتے حالات میں کیا ہم ان مقابلے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رکھیں کیا ان حالات سے لڑنے کے لئے ہم نے کیا تیاری کی اب ہمارے مسلم سماج کے اندر بعض لوگ جو اپنے آپ کو بہت سمجھدار اور فکر مند کہتے ہیں بس ان کا کام تو یہ رہ گیا ہے کہ مسلمانوں کے خائد اور لیڈروں کے بارے میں بڑا ملا گا جائے یا نہیں ہے تو سوشل میڈیا پر زبانی جمع خص کچھ بول دیا جائے کچھ لکھ دیا جائے لیکن ان بدلتے حالات کے ادر کوئی آج تک یہ نہیں بتایا کہ عمومی مسلمانوں کو اس کے لئے کیا تیاری کرنا چاہیے کس طور پر ہمیں تیار ہونا چاہیے تو یہاں دا میں آج ان بدلتے حالات جو ملک کے ہیں اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہے اس پر میں مختصر بات کرنا چاہوں جہاں تک میرا خیال ہے ہمیں اس ملک کے بدلتے حالات کے اندر ہم ایک مسلمان کو تین کام ہمیں کرنا چاہے سب سے پہلا کام یہ ہے اپنے ایمان کو مضبوط اور آمان و اخلاف کو درست کرنا سب سے پہلا اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے آمان و اخلاف کو درست کرنا اس لئے کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ حالات دنیا کے اندر کیسے بھی آئیں بدتر سے بدتر آئیں مومن اس حالات سے خبراتا نہیں ہے ڈرتا نہیں کہ مومن کی شان اس لئے کہ اس کا یقین ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے حد میں رازق اللہ تبارک و تعالی ہے رزق اللہ تبارک و تعالی کے خزانے سے تقسیم ہوتا ہے اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ حالات کے سامنے کھڑتا نہیں ہے ڈپنا جاتا ہے دشمن کے مقابلے میں جنگ کے میدان کے اندر ثابت خجمی اسے نصیب نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے دعائیں ذکر فرمائی نہیں وہ نیک بندے دعا مانتے تھے یا اللہ ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں سامن کرنی نصیب فرمائی ہے خوابی ہے تو جہانا سب سے پہلے قام اپنے ایمان کو مضبوط کریں اللہ دبارک و تعالی کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْمُ تم ہی کامیاب رہو گے تم ہی سر بلند رہو گے لیکن کیسے اللہ نے آج بھی ایک شرط لگائی ہے شرط یہ ہے مِنْ کُنْ تُمْ مُقْمِنی اللہ کی سنت میں تبدیل ہی نہیں ہے اللہ کے خانور میں تحویل نہیں ہے آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کیسے حالات آئے تھے یہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ حالات کچھ بھی نہیں پچھلے قوموں پر پچھلے لوگوں پر جو حالات کچھ رہے ہیں وہ اس سے برسخ پر خطر رہتے ہیں وہ آئیت بلی مشہور ہے اللہ نے بارک و تعالی نے کیا فرمایا ام حسن تو انت دخلو الجنہ کا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِي غَخْرَوْمِن قَبْلِكُمْ کیا تم یہ گوان کرتے ہو کہ تم کو جنت میں ایسے ہی پھیج دیا جائے گا ام حسن تو انت دخلو الجنہ کا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ایسے ہی اٹھا کر آسانی کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو جائے گا نہیں وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِي نَخَلَوْمِن قَبْلِكُمْ اس وقت تک تم کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک تم سے پہلے لوگوں پر جو حالات آئے وہ حالات تم پر بھی نہ آجائیں وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِي نَخَلَوْمِن قَبْلِكُمْ کیا علاقہ ہے مَسْتْهُمْ الْبَعْسَا وَالْضَرَّا وَالْظُلْتِرُوْ تکعالی مجیبتیں پریشانیاں ان کو ایسے بکری جیسے بڑے بڑے زلزلیں آتا مَثَلْتْهُمْ الْبَعْسَا وَالْضَرَّا وَالْظُلْزِلُوْ حَتَّى يَقُولَ الْرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ یہاں تک کہ ان قصیبتوں سے ان پریشانیوں سے نبی وقت کا نبی اور ایمان والوں کے زبان پر یہ نکل اٹھا یہ الفاظ ان کے زبان سے نکلتے تھے وہ قَالَ رَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعْهُ مَتَا نَسْرُواْ وہ کہنے پر مجموع ہو گئے وہ کہنے پر مجموع ہو گئے وہ حالات بدھر سے بدھر آئیں لیکن ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اللہ کے سامنے اللہ کے حقامات کے سامنے جنہ ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے جب اس ایمانے کے اندر نبی اور ان کے ماننے والوں نے ثابت قدمی کا سبق دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کہا مَتَا نَسْرُ اللَّهُ 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 کی مدد کب آئے گی اللہ نے اعلان فرمایا اَلَا اِنَّا نَسْرَ اللَّهِ قَرِينَ اب سمجھو اللہ کی مدد چاہئے ہیں حالات کو آئیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اپنے اندر سے بزدی اور کمزوری کو ختم کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمزور مت بنو گستر مت بنو موت کا خوف اپنے دل کے اندر سے دکھا رکھیں اس لئے کہ موت برحق ہے موت تو یقینی چیز ہے آج بچ گئے تو کل بچ کئی سے بچ سکتے ہیں کل بچ گئے تو برسوں ہم کئی سے بچ سکتے ہیں موت تو پہلے ہاتھ آنے والا ہے لیکن ہم لوگوں کا آخیدہ ہے کہ موت یہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے طرف سے آتی ہے اور ایک مرتبہ زندگی کے اندر آتی ہے اور وہ بھی وقت مقررہ پر آتی ہے وقت سے پہلے موت کسی کو نہیں آتی یاد کریں وقت سے پہلے موت کسی کو نہیں آتی موت کا خوف اپنے دل کے اندر سے دکھا اللہ نے فرمایا فائدہ جا آجرون لا يستاخرون ساتن ولا يستفدیمون جب موت کا وقت آنا ہے ایک لمحہ اللہ آنے پیچھتی وقت آ گیا مسجد کے آنے وقت آ گیا گھر کے آنے وقت آ گیا جنگ کے میدانوں کے آنے اس لئے حضرت خالید و علید لوگوں سے کہتے تھے کہ جب تک تمہاری موت کا وقت نہیں آئے گا موت تمہارے زندگی کی محافظ ہے ہمارے زندگی کی حفاظت ہماری موت کرے گا اب جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہماری زندگی ہمیں رجا کر موت کے موت لکھے دے گا یہ تیش اللہ بات ہے تو فرمایا اپنے آپ کو کمزور من بنا گستر من بنا ہمت کے ساتھ آگے بناو اپنے اندر ہمت رکھو فرمایا کہ موت اللہ تبارک و تعالی سے وہ وقت دیتا ہے بلکہ اللہ نے ہم لوگوں کو اس بات سے بھی ہمت دی ہے فرمایا تم موت سے بچنے کے لیے مضبوط سے مضبوط کھلے کے اندر محفوظ ہو جاؤ لیکن وہاں موت میں ترب نہیں کرتی چھوڑتی نہیں ہے تم جہاں کہیں بھی لوگوں موت میں ضرور آکر پگرے گی چاہے تم مضبوط کھلوں کے اندر محفوظ ہو جاؤں اللہ نے پھر ایمت کیوں فرمایا قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْ فَإِنَّهُ مُلَا خِرِكُمْ وہ موت تمہیں ضرور پگرے گی کوئی بشر مجھ سے نہیں بسکتی تو یہاں موت کا خوف اپنے دن سے نکالنا ہے اور اللہ تبارک مکارہ کے لیے اپنے اندر حمر پیدا کرتی حضراتِ صحابہ موت سے ریڈر دیتے ان کے تمانائیں عارض ہوتی تھی روزانہ شہادت کی موت مان دیتے رات بچ گئے رات میں اللہ سے دعا مان دیتی یا اللہ جب صبح ہو تو مجھے شہادت کی موت نصیب ہاں جب صبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وزالہ سے دعا مان دے یا اللہ مجھے رات میں موت آئے تو شہادت کی موت نصیب ہاں اسی وجہ سے ان کی یہ شام تھی کہ جنگ کے میدانوں کے اندر اپنا سینہ چیر کر جاتے تھے تاکہ دشمن کی دیل دشمن کا نروان ان کے سینے کے لیے خواہی ہیں جناتے دشمنوں نے ان کے سینے کو نشانہ بنا جاتی جب ایک بچی تیرز دارے دار صحابی کے سینے کو چیر کر خون کے فواروں کے ساتھ سینے سے جا کر پیپ سے نکل جاتی ہے وہ موت کے حوالے ہو رہے ہیں لیکن ان کے زبان پر خوشی کے الفاظ تھے فستو رب کعبہ رب کعبہ کی خصم میں تو کامیاب ہوں وہ اسی موت کی دعائیں اور تمنائیں کرتے ہیں تو لہذا ہمیں آج کے زمانے کے اندر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے فرمایا اپنے آپ کو کمزور مت پڑھو وَلَا تَحْزَنُوا رَجْجِدًا مَتْحُوا حَالَات کو دیکھ کر اپنے ذہن کے اندر پریشانی مت پڑھا کرو ہمارا کیا ہوگا ہمارے اولاد کا کیا ہوگا ہمارے رسلوں کا کیا ہوگا نہیں اس وقت ہمیں کام کرنا ہے اپنے ایمان کو مضبور کرنا ہے اور دوسرا کام اپنے آمال اور اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے آمال کی اصلاح اور اخلاق کو درست کرنا ہے ایمان کو مضبوط اور اسی کے ساتھ ساتھ آمال اور اخلاق کو درست کرنا ہے ہم اپنے اخلاق کو ایسے بنائیں جلوت اور خلوت کی زدگی وہ تقوے والی زدگی بند ہے جلوت میں بھی ہمارے اندر تقویٰ ہو خلوت کے اندر بھی ہمارے اندر تقویٰ ہے ہم اپنے آمال اور اپنے اخلاق کو ایسے درست کریں کیا رمضان کیا میرے رمضان ہم نوازوں کی اسی طرح پابل دی کرنا ہے پورے سال بھرد کرنا ہے ہم اپنے آمال اور اپنی اخلاق کو ایسے درست کریں کہ کیا رمضان کیا میرے رمضان تمام گناہوں سے پوری زندگی پر اپنے آپ کو بچانے رہے ہیں اور ہمیشہ توبہ و استغفار کا خیال کریں اس لئے کہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ایمان والوں کی مدد ضرور کریں اللہ نے فرمایا کوئی راستہ کافروں کے لئے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں پر حلبہ پالیں کوئی راستہ اللہ نے ان کے لئے بھوکہ نہیں دیا اللہ ایمان والوں کو ضرور ثابت ختم رکھیں گے ان کو کامیاب کریں گے لیکن اللہ کے مدد ہم چاہتے ہیں تو ایک شرط پر اللہ ہم کے مدد آتی ہے ایک واقعہ کے طرح ہم اشارہ کرتے ہیں جروع تاکہ بات سمجھ نہ جائیں ہم نے بارہا سنا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بچپن کے اندر ان کے بھائیوں نے ان کے باپ سے جتا کر کے کوئیر کے اندر ڈال دیا ایک راہ حصلنے والے مصر کے لوگوں نے جب ان کو کوئیر سے نکالا ان کے وہی بھائیوں نے ان کو اپنا غلام بھگوڑا غلام بتا کر ان جانے والوں کو ان کے حوالے بیچ لیا کم ہی من کے اندر لے کر کہے مصر کے بازار کے اندر بولی رہی اللہ کا کرنا ایسا تھا مصر کے گھر کے اندر ان کی پروریشن ناز و نخروں کے اندر ان کی پروریشن ہر جسم کے نعمتوں کے سائے کے اندر ان کی پروریشن لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات لائے زولیخہ کا فطرہ نمودار ہوا اللہ تعالیٰ کے بارکہ میں دعا مانگیں یا اللہ تعالیٰ کے فطرے اور مقتالا ہونے سے بہتر ہے تو مجھے جائر خانے کے اندر بھیجو مفصیلِ دلی کہا اگر یہ کی دعا اسی نہ ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو جائر خانے نہیں بھیجو چنانچہ ان کے دعاوں کے آماز اللہ نے قبول فرمائے اب سیدھے نکل کر ناز و نخروں کے ساتھ سیدھے جائر خانے کے اندر چلے اب جائر سی بات ہے جائر خانے کے اندر کون جانے ہیں اور جائر کے اندر گئے زمانہ نو سال آٹھ سال تک وہاں پڑے دیں پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ شرافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جائر خانے سے نکالا ہے تو سیدھا اللہ تعالیٰ نے مصر کا مادشہ بتایا کوئی سوچ نہیں سکتا حالات کیسے تھے حالات ایسے تھے یوسف علیہ السلام کے جائر خانے کے اندر لوگوں نے سمجھا کہ ان کی جوانی ان کی زیدگی ضائع ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی تو سیدھے عزیز مصر کے عالی مقابل اللہ نے ان کو فائز ہو تب ان کے بھائیوں سے ان کے بلاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ تم نے یوسف سے کیا معاملہ کیا بھائیوں کو معلوم ہوا تھے یہ ہمارے یوسف کا معاملہ یوسف کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہی یوسف ہے معافی تلافی ہوئی سک کچھ ہوا انہوں نے کہا کہ یوسف اللہ نے آپ کو اتنا بلا مقام کیسے عطا فرمائی کر بیچ دیا تھا آپ کو اللہ نے غلامی سے اٹھا کر اتنا بڑا مقام مادشاہ آپ کو اللہ نے کیسے بنایا اس وقت یوسف علیہ السلام نے جو جملہ کہا اللہ نے قرآن کے اندر میرے اور آپ کے لئے خیامت تک کے لئے محفوظ کروں فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی مدد جو آتی ہے وہ دو چیزوں پر آتی ہے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِيرُ وَيَسْبِرُ جو تقوی اختیار کرے اور سبر کرے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِعُ عَجْرَ الْمُحْسِدِينَ اللہ نبارک وَرْدَالَهُمْ کے اس عمل کو زائر نہیں کرو دو سیپر سے اپنے عام کو مزید کرو پھر دیکھو اللہ تمہارے تقدیر کیسے بدھنے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا غلامی سے اٹھا کر مادشاہ بننے کے اندر دو سی کون میرے سامنے اچھے ایک تقویٰ اور دوسرا سبر وَمَنْ يَتَّقِيرُ وَيَسْبِرُ جو تقویٰ اختیار کرے اور سبر کرے فَإِنَّ اللَّهَ عَلَا يُدِعُ عَجْرُ الْمُحْسِدِينَ اللَّهُمْ کے عَجْرُ کو زائے دیکھو سبر صرف کسی کے مرنے پر سبر کرنا کسی چیز کے گم جانے پر سبر کرنا اس کا نام سبر نہیں ہے سات بارہ سبر یہ تین الفاظ لیکن مضمون بہت گہرا ہے اسے الفاظ بہت چھوٹے ہیں لیکن مضمون بڑا ہیں لیکن تین چیزوں کے اندر آپ سمجھیں سبر کسے کہتے ہیں سبر کے تین مفہوغ ہیں وہ تینوں سبر اگر ہمارے اندر آگئے پھر اللہ تبارک وردالہ ہمیں سابر بنا ہے فرمایاں سب سے پہلا سبر کا درجہ یہ ہے اَسَّبْرُ تَعَدْ سَبَتْ تَعَدْ بَرْ اَسَّبْرُ عَلَتْ تَعَدْ اِتَعَدْ پر سبر کرنا اللہ کی فرما بردالی پر سبر کرنا دن نہیں چاہتا خجر کو اٹھنے کے لئے تقریب ہوتی ہے دن نہیں چاہتا عوضہ رکھنے کے لئے دن نہیں چاہتا سچ بولنے کے لئے دن نہیں چاہتا دھوکہ دینے کے لئے لیکن اس موقع پر کچھ سبر کریں اللہ کی کچھ دیر اپنے نفس پر بھاری رکھ کر مجھ بوجھ رکھ کر اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں اس کا نام سبر ہے اَسَّبْرُ عَلَتْ تَعَدْ اِتَعَدْ پر سبر کرنا اور دوسرا مفہوم سبر کا یہ ہے اَسَّبْرُ عَلَى الْمَاصِيَةِ مَاصِیت پر سبر کرنا گناہ کرنے کا شوق اور جذبہ ہیں اس موقع پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بھی ایک سبر ہے خوبصورت نجوان اولاد لڑکی سامنے سے آ رہی ہیں دن کے اندر شوق ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھو اس موقع پر ڈل کو یہ سمجھائیں نہیں آج میں اس کو نہیں دیکھوں گا اس پر سبر کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں صادر بنائیں تو دو مفہوم ہوئیں ایک اطاعت پر سبر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر لگانا دوسرا محصیت پر سبر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور دیسرا مفہوم یہ فرمایا کوئی مصیبت کم پر آ جائے تو مصیبت پر سبر کریں اب جس کے اندر یہ تینوں سبر پائے جائیں سبر کے تینوں مفہوم پائیں جائیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرما دیں وَبَشِّرِ السَّابِرِ آپ سبر کرنے والوں دو بشارت دیتے اللہ کا وعدہ ہے وَلَلَمْ لُوَنَّكُمْ بِشَيِّبْ مِنَ الْخَوْفَ وَالْجُوبْ وَنَقْسِبْ مِنَ الْحَمْوَالِ وَالْنَفُسِ وَسْتَ مَرَادِ وَبَشِّرِ السَّابِرِ ہم آزمائیں گے دشمن کا خوف بھو مال میں کمی تھیتی باری کے اندر کمی جان کے اندر کمی بیماری سے آزمائیں گے لیکن جو انسان اُس موقعوں پر سبر کرتا ہے وَبَشِّرِ السَّابِرِ آپ ان کو بشارت دیجئے ایسے سبر کرنے والوں کے وہ کون ہیں اللہ دینہ اِلَا آسَامَتُم مُسِبَة جب ان پر کوئی مُسِبَة آتی ہے تو وہ خوف زیادہ نہیں ہوتے رنجیدہ نہیں ہوتے حالات سے گھبراتے نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں قَالوا ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے پاس دور کر جائیں خوف زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے آگے فرمایا اللہ فرما دی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت کے اندر داخل جائیں اُلَاہِكَ عَلَيْهِمْ صَوَوَاتُم مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُمْ وَاُلَاہِكَ عُومُ الْمُمْتَدُونَ اللہ کے طرف سے رحمتیں برکتیں ان کے لئے نازل ہوں گی اور اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلائے تو لہٰذا اللہ کی مدد جو آتی ہے میں یہ عرض کر رہا تھا دو چیزوں پر ایک تغواہ اور دوسرا سر آج دیکھو آج مسلمان پورے معاشرے کے اندر بے وزن ہو گئے وزن ختم ہو گیا اہمیت ختم ہو گئی روپ ختم ہو گیا تب تباہ ختم ہو گیا شان و شوقت ان کی ختم ہو چکی وجہ کیا ہے آج پورے دنیا کے اندر ہم جو بے وزنی ہو گئے اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب ہم تلاش کریں حدیث پاک مللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل سچ فرمایا حدیث پاک مللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ قریب آپ پر ایسا آنے والا ہے یہ پورے اقوام پورے قوم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسا دعوت دیں گے جیسے دسترخان پر لوگ چھپڑتے ہیں کونتے ہیں ان کے دسترخان کے چیزوں پر تو ایسا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سالے قوم ایک وقت سب کو دعوت دیں حضرت صحابہ سامنے موجود تھے بڑا ترجک ہوا اس لیے کہ وہ زمانہ تھا حضرت صحابہ کا مسلمانوں کی شان و شکل عروج پر مسلمانوں کا دب دبا عروج پر تھا قرمان جاؤ ان باکھ ہستیوں پر کتابوں کے اندر لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اتنا روک تھا اللہ کے نبی کا دجمن کو اللہ کے نبی کے پاس آنے کے لیے ایک مہنی کی مسافت ابھی دور ہے وہی سے اس کے دل کے در خوف پیدا ہو جائے اور روک پیدا ہو جائے ابھی ایک مہنی آنے کے لیے حضرت صحابہ نے وہ زمانہ دیکھا تھا وہ شان و شکل کا و عزتوں کا کہنے والے نے اللہ کے نبی سے پوچھا امید قیلت نعنو یومہ دن کہا رسول اللہ اگر پوری قومیاں ایمان والوں کو ختم کرنے کی دعوت دیں گی تو کیا اس وقت مسلمان بہت چھوٹے ہوں گی تیداد کے اعتبار سے کم ہو گی اللہ کے نبی نے فرمایا یومہ دن کثیون نہیں دی اس وقت تم سب سے زیادہ پھاؤ جاؤں سب سے زیادہ دیداد مسلمانوں سب سے زیادہ وسائل مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ مال مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ زمین مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ مالک مسلمانوں کے پاس یومہ دن کثیون اس وقت تم بہت زیادہ ہو گئے لیکن یاد رکھو وضع گر نہ کم لیکن تمہاری اس وقت حالت اتنی کمسور ہو جائے گی اتنے بے وزنی تم ہو جاؤ گے جیسے پانی کے اندر کچھرہ بہتا ہوا جاتا ہے اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ایسے مسلمانوں کے حالت ہوتا ہے زور سے بارش آتا ہے پلاسٹک کے پیپر ہم دیکھتے ہیں پانی کے ساتھ بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کوئی ان کی طاقت و قوت نہیں ہے پرناہ یہ حالت مسلمانوں کی ہوگی کہ وہ پانی کے کچھرے کے طرح بہتے ہوئے چلے جائے پھر آئے اللہ کے نبی نے فرمایا وجہ اس کے یہ ہے لَيَنْتَ عَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوبِكُمْ الْمَحَابَتَ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روح اور دب دبا ختم کر دیں ایمان مولان کا روح اور دب دبا خسل مروں کا کافروں کے دل سے ختم ہو جائے گا لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی آپ تمہارے دنوں کے اندر دو چیزیں پیدا کریں وَلَيَذُوْقَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَحَنِ اللہ تعالی تمہارے دلوں کو اندر وحن پیدا کریں کافروں کے دلوں کے اندر ہماری روح اور دب دبا ختم کریں گے اور ایمان مولانوں کے دلوں کے اللہ وحن کو پیدا کریں گے اللہ کے سعبہ نے پوچھا قَالَا قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَمَلْ وَحْمُ اللہ کے نبی وحن کیا ہے بتا دی دیئے اللہ کے نبی نے فرمایا حُبُ الدُّنِيَا وَقَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ دُنیا کی محبت اور موت سے ناقرار یہ سب سے بڑی بیماری ہوں کی مسلمانوں کیا ہے دنیا کی محبت عروج پر ہوگی اور موت سے ناقرار اور موت سے نفرت ان کے دلوں کے اندر پائی جائیں تو یہ وجہ ہے سب سے پہلے کہ آج ہم دنیا کے اندر بے وزنی ہم بے حیثیت بچوں اب آپ مجھے گئے بھی دنیا کی محبت کیسی ہے ہم تو دنیا کے اندر ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تو نہیں فرمایا نہیں حُبُ الدُّنیا رَسُقُ اللَّهُ عَقِيَةُ دنیا کی محبت ہمارے گناہوں کی جائے جو لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ صرف دنیا کی محبت کی بنیاد پر کر رہے ہیں آج ہمیں نید داری ہے نماز کری نہیں اور ہمارے معاملات دیکھو سود ہمارے پاس جھوٹ ہمارے پاس بے ایمانی ہمارے پاس وعدہ خلافی ہمارے پاس خیانت ہمارے پاس وارثوں کا حق دبانے والے بہنوں کا بھائیوں کا بڑوسیوں کا حق دبانے والے ہم مسلمان ہیں اور بڑوسیوں کو تقالیت پہنچانے والے ہم مسلمان ہیں یہ صرف اور صرف سارے کام صرف چار بائسے اور تھوڑی راہت کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ دنیا کی محبت بنید اور کیا یہ سارے چیزیں ہمارے اندر ہیں فرمایا یہی دنیا کی محبت ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے ہیں تو فرمایا ایمان پہلے مضبوط بنائیں پھر اپنے آمال اور اپنے احلاف کو درست کریں یہ سب سے پہلا کام آج کے ہمارے معاشرے کے اندر سب سے ضروری کام ہے اور دوسرا جو کام یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کا سچا پیغام لوگوں پر پہنچانا ہے یہ دوسرا عمل ہے عمل کے ذریعے سے اسلام کا سچا پیغام اور اسلام کی سچی تصویر ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اس لئے کہ ذرا اور سے سمجھے ایک بات یہ ہے یہ ایک تصویر تو اسلام کی ایک تصویر جو اسلام کی اور مسلمانوں کی غیروں نے آج پورے دنیا کے اندر پیش کر رکھا ہے غیروں نے جو اسلام کی اور مسلمانوں کی تصویر پورے دنیا کے سامنے پیش کیا ہو یہ ہے کہ مسلمان متشدد ہیں مسلمان دہشتگرد ہیں مسلمان بد اخلاق ہیں قاتل ہیں خونی ہیں یہ ایک تصویر آج غیر جو ہے مسلمانوں کے سلسلے میں اسلام کے سلسلے میں پورے دنیا کے سامنے پیش کر رکھا ہے اور اسی کو مستقل آگے بڑھانے کے لیے ولد تشہیر فرضی فلمیں بنائی جاری ہمارے ملک کے اندر فرضی فلم ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسے فلموں کو لاکر جھوٹی کہانیاں لوگوں کے سامنے دکھایا جاری ہے اور یہ بتایا جارا ہے کہ مسلمان کتنے خونی اور بد اخلاق ہیں ان کے اخلاق کتنے گرے ہیں ایک مستقل نظامی ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ صرف بدنامی جو آج ہمارے پورے معاشرے کے ادر پھیلی ہوئی ہے یہ صرف تقریروں کے ذریعے سے ختم نہیں ہوگا بیانوں کے ذریعے سے ختم نہیں ہوگا شوشل میڈیا کے ذریعے سے ختم نہیں ہوگا بیان کے ذریعے سے ختم نہیں ہوگا اگر یہ تصویر کو ہمیں ہٹانا ہے تو عملی میدان کے اندر ہمیں اسلام کا سچا پیغام دینا ہے اسلام کا وہ سچا پیغام جو قرآن نے ہمیں دیا اللہ کے نبی نے جو ہمیں دیا حضرات صحابہ نے جو عمل کر کے دکھلایا ہے وہ سچا پیغام ہمیں عمد کے سامنے پیش کرنا ہے کہ مسلمان امن پسند ہیں مسلمان غریبوں مسکینوں پلوشیوں کا مددگار ہیں مسلمان انسانیت کی بنیاد پر یہ دوسرے کی خبر گیری اور یہ دوسرے کی ہم دھندی اپنے دیل کے اندر رکھتا ہے اس کا پیغام سوانسری عملی طور پر لہٰذا قریب میں ہمارا زمانہ گزرا لانٹون کا اب نے دیکھا کیا حالات تھے پورے دنیا کے اندر خصوصا ہمارے ملکے ہیں لوگوں نے اندوستان سے کنیا گماری سے لے کر کشمیوں تک چل کر چلے گئے کھانے کے لالے پڑ گئے لہنسانی آگئے لیکن مسلمانوں نے لانٹون کے اندر بعد ایسے علاقے ہمارے علاقے کے اندر مسلمانوں نے اپنے اخلاق کا نمونہ پیچ گئے مسلمانوں نے آگے بڑھ کر ان کمزوروں کی ان مظلوموں کی مدد ان کے لئے کھانے کا نظام بنایا ایسی چھوٹی چھوٹی بستیاں ایسے چھوٹے چھوٹے گھر جو ریلویڈ ٹرک کے خلیب ہوتے ہیں آپ نے ان کی حالت دیکھی ہوگی ان کے پاس ضرورت سے فارغ ہونے کے لئے بہتوالخالہ ڈھنکہ نہیں ہوتا لیکن ان لوگوں نے دس دس کلو بیس نیس کلو چاول بنا کر بہت گزرنے والے ٹرانیوں کے ایک 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 خوگی انہوں نے دیا جن کافر بھائیوں کے لارس گھروں کے اندر پڑے تھے خود وہ کافر آگے بڑھ کر ان کے لارس اٹھانے کے لئے آگے بڑھنے کو تیار دی تھی وہ مسلمانوں کے نوجوان تھے جو ان کی ہم بیتی اپنے دین کے اندر رکھ کر ان کی آخری رسومات مسلمانوں نے آنا کیا جب یہ فرق مسلمانوں نے بیس کی یہ ہمدردی کا ثبوت مسلمانوں نے دیا ہے یہ محبت بھائی چاری کا ثبوت مسلمانوں نے دیا ہے وہ جو علاقے کے کافر تھے غیر مسلم تھے ان کے ذہنوں کے اندر مسلمانوں کو لے کر اسلام کو لے کر تو سوالات اور دشمنیاں تھے ان کے اس عمل کے ذریعے سے وہ ان کے ذہن سے باٹھ ہو اور انہوں نے بازم تا سامنے آ کر کہا کہ ہم نے لانڈن کے زمانے کے اندر مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا ہے ہم نے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ذہن بھرا گیا تھا لیکن ہم نے اسلام کو مسلمانوں کو نزدیک سے دیکھا ہے کہ ان کی اخلاق کیا ہیں مسلمانوں کے اخلاق اور اسلام کے تعریف کرنے پر مجبور تو آج کے زمانے کے اندر ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں آج مسلمانوں کے اور اسلام کا سچا جو بیغام ہے وہ عملی طور پر وہ اسلام کو مسلمانوں کے سامنے جینا ہے وہ غیروں کے سامنے جینا ہے محبت کا امن کا بیغام ہمیں لوگوں کے درمیان پرسید اور ہی کام میں نے کہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ خاص دعاوں کا احتمال اور میں نے دعاوں کو آخر میں اس لئے ذکر جیا ہے کہ صرف یہ کام دعاوں سے نہیں ہوتے صرف دعاوں سے نہیں ہوتے ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ اپنے آگ کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے جب تک ہم اپنے آگ کو نہیں بدلیں گے صرف دعاوں کے ذریعے سے غیروں کے ناظرہ کے ذریعے سے آیتِ کریمہ پڑھ پڑھ کر دعایں مانگنے سے حالات نہیں بدلتے حالات بدلیں گے ہم اپنے حالات کو بدلیں کہ بدبل کے بدلتے ہوئے حالات کوئی مشکل نہیں ہے یہ حالات بھی آئیں گے گزر جائیں گے وہ حالات ضرور بدلیں گے لیکن سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان حالات کو بدلنے کے لئے ہمیں اپنی حالات کو بدل نہیں پڑے کہ اس آیت نے کہا خوب کہا خدا نے آج تک اس قوم کے حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کے حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنے حالت کے بدل نہیں تھا یہ قرآن کے آیت کا مقفوم ہے اللہ نمارک پڑھ خدا نے خود فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِخَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ حَنگِدَ اللَّهَ تَمَانَكُ وَطَالَىٰ اس قوم کے حالات کو نہیں بدل دے جب وہ قوم اپنے حالات کو بدل نہیں کی فکر نہیں ہے تو یہ مجد بلک کے جو بدلتے حالات ہیں اس تصور کو لے کر ہمیں دین کام ہمیں کرنا ہے میں نے شروع میں ذکر دیا پہلا کام اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اعمال کو اور اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے اس کے اندر میں نے کہا کہ اپنے اندر سے گمزوری ختم کرو موت کے خوف کو ختم کرو اپنے اندر گزدیلی کو ہتاؤں حمد کے ساتھ ہمیں کام لے کرو اور دوسرا یہ کام ہے کہ ہمیں اسلام کا سلچہ پیغام عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور دیس رقام دعاوں کا احتمال یہ رفضان مبارک کا مہینہ ہے یہ جو راعتیں گزر رہی ہیں بری خیرتی راتیں ہمارے رات عمل گرمیان سے گزر رہے ہیں اللہ تبارک و اندرہ باقی اعلان کر رہے ہیں کوئی ہے مسئیبت زدہ میں اس کی مسئیبت کو دور کرو کوئی ہے پریشان ہاتھ میں اس کی پریشانیوں کو دور کرو کوئی ہے مغفرت چانہوں والا میں اس کی مغفرت کو میں مفقرت کروں تو لہٰذا اللہ کے طرف سے اعلان ہو رہے ہیں ان راتوں کے اندر بھی ہم غفرت کے اندر گزاریں یہ مناسب نہیں اس کے لئے براتوں وہ غلیمت سمجھیں خوب دعاوں کا احتمام کریں اور اس کے ساتھ ہم اپنے طور سے کیا تیاری کر سکتے ہیں وہ تیاری کے اندر ہم قصد نہ چھوکیں اپنے کافزات کو اتخوش کرنے کی فکر جو قانون دن با دن ظلمن ہمارے اوپر دھوپے جائے ہیں گورے ملک کے اندر ان خوالین کے مخالفت تو ہو رہی ہیں لیکن اس کے مخالفت کے ساتھ ہم یہ حوش مندی کے ساتھ افر مندی کے ساتھ کام یہ دینا ہے کہ کامپلٹ کے اندر نہ پڑے جو ہمارے لیے چیزیں لازم اور ضروری ہیں ہم ان کو تیار کریں علماء کے مشورے سے وہ ہمارے کافزات دکھانا نہیں دکھانا وہ مارک کی چیز کافزات رہیں پھر دکھائیں گے اب یہ میں سوچ کر بیٹھ رہے کہ ہم کوئی کافزات دیکھ پیس کریں گے ہم کوئی کافزات نہیں دکھائیں گے علیہنہ نہیں ہے کوئی دکھائیں گے اس کے لیے ہوش مندی کے ساتھ ووٹر ایڈی کا کام ماشاءاللہ ہماری اس مزید کے اندر بھی ہوا پورے شہر کے اندر بھی نظام بنایا ہے بلکہ اطراف غریوں کے اندر بھی جمعیت علماء کے ذریعے لگنا نہیں کے اندر بڑا اچھا کام ہوا ہے لیکن صرف ووٹر ایڈی بنانا مقصود نہیں ہے ووٹر ایڈی کے ساتھ اپنے حق کو بھی استعمال کریں اپنے حق کو استعمال کریں اپنے طاقت کو استعمال کریں اور دوسرا جو خانون ہیں سی اے یکہ خانون جنر سی کا خانون پناہ نہیں اور کیسے کیسے خانون ہیں اس کے لیے جو ہمارے سامنے جو جو چیزیں مانگی جا رہی ہیں برد سیٹیفیکٹ کا مسئلہ ہے ابھی ماشاءاللہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دوسرے مذاہب کو لوگ اس کے لیے بھرے بڑے کام چل رہا ہیں لیکن ہم مسلمان بڑے غفلت ہیں اس کے لیے کوشش یہ کریں اور اس کے لیے کیا کا تیاری ہمیں سامنے کرنا ہے اس کے لیے تیاری کریں اور ان تیجوں تین چیزوں کا خاص انتمام کریں اللہ نبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ نبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنے عمال اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سارے عالم کے سامنے اسلام کے سچے تصویر کو ہمیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس رمضان کے اندر اللہ نبارک و تعالی روزوں کے ساتھ ہمیں تراوی کے ساتھ خاص دعاوں کے مامنے کی بھی اللہ نبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں ممہ علینا اللہ